السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ السلام علیہ وبرکاتہ محترم حضرات ماہ رمضان کے فضائل و مسائل کے آج انتیسمی نشیست ہے اور آج کے نشیست کا موضوع ہے فطرے میں اناج یا روپیا آخری عشرے کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے فطرہ صدقہ فطر دینا ادا کرنا صدقہ فطر کس پر فرض ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو صدقہ فطر نوکر آزاد مرد عورت پھر اسی طرح چھوٹے بڑے ہر ایک کے لئے جو بھی پیدا ہوا اس کے لئے اس کو اقل لہے یا نہ رہے لیکن ہر ایک کی طرف سے فطرہ ادا کرنا ضروری ہے صدقہ فطر کی مقدار کیا ہونی چاہیے اس کی مقدار ایک سا ہے سا عربی میں سا اب سا کو پونے سیر بھی کر پونے تین سیر جہاں جہاں سیر چاہتا ہے اس کو بولتے ہیں پونے تین سیر یا پھر اسی کو بولتے ہیں ڈھائی کلو گرام تو چاہے آپ اس کو ایک سا کہیے یا پونے تین سیر گئی ہے یا پھر ڈھائی کلو گئی ہے تینوں پرابر ہیں یہ ہے مقدار حدیث کے اندر آیا کہ ہر ایک کی طرف سے ہے صدقہ فطر صحیح بخاری کتاب الزکاہ کتاب نمبر چوبیس حدیث نمبر 1503 عبداللہ بن نمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے تک فطرہ ادا کرنا ہے اس کا وقت کب شروع ہوتا آخری جب روزہ ہو جائے تو اس کے بعد سے وقت شروع ہوتا اور عید کی نماز جب شروع ہو اس وقت تک اس کا وقت ہے لیکن پہلے بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد میں ابھی ذکر ہم کر رہے ہیں صدقہ فطر کن چیزوں میں ہیں اناج میں یا روپیے میں راجے کو یہی ہے زیادہ علامہ جس کی طرف گئے ہیں اناج میں دینا لیکن کہیں کہیں اگر مجبوری نہیں ہے تو اس کے لئے بھی راستہ نکلتا ہے لیکن اپنے یہاں بہت جھگڑا چل رہی ہے اتنا جھگڑا کو حساب نہیں دونوں طرف کے لوگ اپنا علم بہت زیادہ دکھا رہے ہیں اور نئے نئے علماء جو ابھی آئے ہیں ایک دم سیدھا کٹو کٹ بات کرتے اس پار یا اس پار تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کو یہی چند چیزوں میں نظر آتی ہے جیسے چاند میں نظر آتی ہے فطرے میں نظر آتی ہے کتاب پر کتاب لکھتے جا رہے ہیں دوسری چیز دینا پیسے میں جس نے بھی دیا حرام ڈائریک حرام حلال حرام حلال بھائی راستہ کھلا ہوا ہے لڑائی جھگڑا کیوں کرنے کا لیکن اپنے یہاں علماء کے درمین بہت لڑائی جھگڑا ہے ڈیویٹ چلتا ہے مناظرہ بھی چلتا ہے انعامات بھی چلتا ہے اور پوری پوری رات باعث کرتے رہتے ہیں ورنسو پہ اور کتابوں کی شکل میں بھی اور ایک دوسری کے اوپر کیچڑ بھی اچھالتے ہیں ذاتیات پر چلے آتے ہیں ذات پر حملہ کر دیتے ہیں اخلاق سے ختم ہو گئے اگر ہارنے لگے تو لوگ ذات پر حملہ کرنا تو برا مسئلہ چلتا ہے نہ کوئی ہارا نہ کوئی جیتا کتابوں پر کتاب لکھ رہے ہیں بحث بحث کر رہے ہیں راستے اگر کھلے ہوئے تو کھلا ہوا راستہ رہنے دیجئے تو فطرہ جو دینا ہے غلے کی صورت میں دینا یہی بہتر ہے کیا چیز میں گئے ہوں چاول جو خجور پنیر منقع حدیث کا اندر آیا صحیح بخانی کتاب الزکاہ کتاب نمبر چوبیس حدیث نمبر 1506 ابو سعید خودمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا نخرج و زکاة الفطر ساعن من طعام او ساعن من شعیر او ساعن من تمر او ساعن من عقیت او ساعن من زبیر گئے ہوں چاول جو خجور پنیر منقع یہاں گئے ہوں کا لفظ آ گیا ہے کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کر دیا تعامن کے حساب سے کھانا لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہو جاسکتا ہے جس کا جو کھانا ہو کہیں کہیں وہ لوگ گئے ہوں نہیں کھاتے لیکن صرف گوش کھاتے ہیں تو گوش بھی کھانا ہو سکتا ہے اور اس کے اندر بھی فطرہ نکالنا پڑے گا اس کے صورت میں تو یہی چیز عفضل ہے یہاں چاول ڈال جو خجور پنیر منقع لیکن کچھ علماء گئے ہیں کہ مجبوری کے تحر اس کا پیسہ بھی دے سکتے ڈائی کلو گرام کا چاول جو ہم کھاتے ہیں یا گیاہو جو ہم کھاتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے لیٹس قیمت تو اس کا پیسہ بھی فطرے میں نکال سکتے ہیں حرج کی بات نہیں ہے نکال سکتے لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ آدمی آناچ کی شکل میں نکالے لیکن روپیہ کی شکل میں بھی نکال سکتا ہے اس کے لئے بھی دلیل ہے لیکن لوگ اپنے اپنے حساب سے چیزوں کو لیتے ہیں کچھ صحابہ کے اقوال بھی ہیں پھر اسی طرح گزرگوں کے بھی اقوال ہیں اماموں کے بھی اقوال ہیں تو اگر کسی چیز کی گنجائش ملتی ہے تو ہم والا بحث میں بہت زیادہ اپنا ٹائم کیوں پر بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلدہ جو تھا چاہے وہ جو رہے اناچ جو بھی تو خجور وہ جو بھی رہے چاول ہو جو بھی رہے وہ بطور کرنسی بھی استعمال ہوتا دا یعنی پیسے جو طور بھی استعمال ہوتا دا صحیح بخاری کتاب الگویو کتاب نمبر چونتی صدیس نمبر ٹو ون فائی ون جس نے دودھ والی بکری خریدی اس کو دو لیا چاہے تو رکھ لے لیکن اگر واپس کرنا ہے تو جو دور دو لیا ہے تو اب کیا کرے گا اس کے بدلے خجور کا ایک سا دینا پڑے گا یعنی بکری واپس کر دی ہم نہیں جمی تو الگ سے ایک سا خجور کا دی ہے تو ایک سا جو تھا یہ کرنسی کے طور پر استعمال ہوا جو استعمال کر لیا تھا تو سا خجور کا جو سا تھا وہ دینے کی ویسے بلتے ہیں یہ کرنسی کے طور پر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے پینے کے جو چیز تھی کچھ چیزوں کو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ کرنسی کے طور پر بھی استعمال ہوئی ہے اس لئے لوگ اس کے بدلے میں دیئے ہیں صحابہ کرام کا موقع بھی ہے امام ابو اسحاق سبھی ہی کہتے ہیں مسنف ابن شہبہ کے اندر حجل نمبر تین صفحہ نمبر اکسو چوہتر وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں صدقہ فطر دیرہم کی شکل میں دیئے ہیں جو قیمت کھانے کی ہوتی تھی اس کا نکال کے دیر دیرہم کی شکل میں تو اس کا مطلب ہے دے سکتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ان کا بھی موقع کیا ہے مسنف ابن شہبہ جل نمبر تین صفحہ نمبر اکسو چوہتر وہ اپنی خلافت میں حکم دیتے ہیں کہ فطرہ میں لوگوں سے غلہ یا قیمت وصول کرو فطرے میں لوگوں سے غلہ وصول کرو یا اس کی قیمت وصول کرو تو قیمت وصول کرو یہ جو مطلب ہے سرکاری حکم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ غلہ بھی دے سکتے کرنسی بھی دے سکتے پیسہ بھی دے سکتے جو دینار و دینام ہوتا تھا اس میں جھگڑنے والی بات نہیں ہو حسن پسری رحمت اللہ علیہ بزرگ ہے امام ہے مصنع بیبن آبی شہبہ جل نمبر تین صفحہ نمبر اکسو چوہتر فطرے میں قیمت دینے کے قائل ہے یعنی آدمی پائسہ دے سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو جب گنجائش ملی ہوئی ہے تو ہم اور آپ جھگڑا کہے کر رہے ہیں سمن منی آرہ کتابیں کیوں لکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو گرا ملہ کیوں کہہ رہے ہیں اماموں کے نزدیک کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی نزدیک بھی ہے قیمت نکالنا ثابت ہے چاہے آدمی اناج نکالے یا اس کی قیمت فطرے میں نکال دے دارو خدنی کے اندر جل نمبر دو صفحہ نمبر اکسو پچاس صحیح روایت ہے امام ابن معین تاریخ ابن معین کے اندر ہے وہ کہتے ہیں جل نمبر تین صفحہ نمبر چار سو چھہتر پہ کہ قیمت جو ہے انشاءاللہ کھانے کا بدلہ ہو جائے گا جو گلہ دیتے ہیں اس کے بدلے میں قیمت ہے وہ طعام افضل لیکن غلہ نکالنا زیادہ افضل ہے یعنی غلہ آدمی نکالے غلہ ہی دے اناج دے یا نہیں تو اگر اس کے قیمت دے سکتا ہے چاہے دینار دے دنہم دے جو بھی دے وہ دے سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اللہ میں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ مجموع الفتاوہ کے انجل نمبر پچیس صفحہ نمبر بیاسی میں کہتے ہیں کہ ضرورت اور مسلحت کے تحت آدمی فطرے میں قیمت نکال سکتا ہے جائز ہے اب دیکھ لیجئے کہ کہیں آدمی آیا اس کے بعد بہت سارا انا جمع ہو گیا ہے اب کہیں پر ہے سفر وہ کہاں لے گے جائے گا لیکن پیسہ اگر اس کو دے دیا جائے گا تو اس کو وہ گلہ بھی خرید سکتا ہے دوسری اور ضرورت پوری کر سکتا ہے یہاں ایک چیز اور کچھ لوگوں نے کہی کہ دوسری اور اسلام کے اندر جو چیزیں ہیں اس میں کھانا پکا کے دیا جاتا ہے مثال کے طور پر قسم کھا لیا تو مسکین کو کھانا کھلانا پکا کے کھلانا تو اس طریقے کی بات ہے لیکن اس میں پکا کے دینے والا مسئلہ نہیں ہے تو جب پکا کے دینے والا مسئلہ نہیں ہے تو اس کا مطلب گنجائش ہے کہ اس کو جو چیز کی ضرورت ہے وہ دیا جائے لیکن اس میں بھی راجے قول یہی رہے گا آناٹ کی شکل میں دینا ہے یہ راجے ہے لیکن کوئی اگر قیمت نکالنا چاہتا ہے تو اس میں حرج کی کوئی بات نہیں جھگڑنا نہیں ہے اب ایک دو بات اور رہ گئی صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت کیا ہے ادا کرنے کا وقت آدمی آخری روزے کی افتاری سے شروع کرے اور اس کے بعد عید کی نماز سے پہلے پہلے تک وہ ادا کر دیں چاہے جہاں بھی ہو وہ دے کے کوشش کریں عید سے ایک دو دن پہلے بھی دے سکتا ہے عید سے ایک دو دن پہلے اگر وہ دینا چاہ رہا ہے تو دے سکتا ہے نافر بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کتاب از زکاہ کتاب نمبر چوبیس حدیث نمبر 1511 کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بڑے سب کی طرف سے دیتے تھے یہاں تک کہ میرے بچوں کی طرف سے بھی دیتے تھے اسے یہ پتا چلا سید صاحب کے لیے کہ ان کے یہاں جو نوکر کام کر رہا ہو اس کی طرف سے بھی اس کے بال بچوں کی طرف سے بھی فطرہ دے دے وہ کہتے ہیں کہ لوگ خبول کرتے تھے ان کو دیتے تھے خبول کرتے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کو عید کی نماز پڑھنے سے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے دے دیا جاتا تھا ایک دن یا دو دن پہلے عید کی نماز سے ان کو فطرہ دے دیا جاتا تھا تو اسے یہ پتا چلا کی گنجائش ہے لیکن اس سے اور کچھ دن پہلے بھی دے سکتے اب وہ ضروری نہیں کی کٹ ٹو کٹ جو فکس ہے وہی کرنے کا ایک دن پہلے دو دن پہلے یا اس کے وقت کچھ اور پہلے بھی دیا جا سکتا ہے انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہم اور ہم ادا کرتے ہیں فطرہ جو ادا کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے آخر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کیوں رکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے وہ کیوں بتایا سرنہ ابن نمازہ کتاب از زکاہ کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 1827 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطری طورت اللہ سائی من اللہوی والرفسی وطعمت المساکین فمن عددہا قبل الصلاة فہی زکاة مقبولہ ومن عددہا بعد الصلاة فہی صدقت من الصداقات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کا فطر جو رکھا ہے اس لیے کہ روزے میں آدمی کبھی کبھی بیکار آتے بول جاتا ہے تو اس کی طرف سے کفارہ ہے یا نمبر دو مسکینوں کے لیے کھانے کا ایک سامان ہے تو کھانے کا سامان ہے اور نماز سے پہلے عددہ کیا ایک کی نماز سے پہلے تو یہ مقبول ہے اور اگر اس کے بعد عددہ کرے گا تو عام سب کا خیرات ہے کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی پہلے جمع کر دیتا ہے لیکن اس کو بانٹا جاتا ہے عید کے بعد تو ایسا چل سکتا ہے کہ اس نے عادہ تو کر دیا لیکن مستحق تک ہو سکتا بہت دور پہنچنا ہے وہاں تک کیسے پہنچے کیا ہو نہیں ہو کہ اس کی گنجائش نکال لی جا سکتی ہے صدقہ فطر جو ہم ورہاں پتا کر رہے ہیں اس کی حکمت میں سے یہ ہے بچارے غریب لوگ بھی عید میں خوشی محسوس کر رہے ہیں اور تمام مسلمان اپنی خوشی میں ان لوگوں کو بھی شریک کر دیں پھر ایسی طرح اللہ تعالی ہم لوگ کے روزے میں جو کمی ہیں اس کمی کو اس کے ذریعے سے دور کر دیتے ہیں تو فطرہ کے تعلق سے یہ چند باتیں تھی کہ فطرہ میں اناج یا روپیہ بہترین ہے اناج روپیہ بھی اگر کوئی نکال سکتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں دے دے تو کوئی حرج کی بات نہیں لڑا جھڑا نہیں کرنا چاہیے تو آج کی نشست میں بس اترا ہی کچھ سوالات ہو تو پوچھ سکتے ہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی کہ ٹوٹل بات بانس ہوئی آگئی آچھا فطرہ فطرہ کس کو دینا چاہیے مسکینوں کو دینا چاہیے آچھا وہ فطرہ لینے کے بعد وہ خود دوسرے کو فطرہ دے بھائی آئی سی مجھ سے حدیث نہیں ملی فطرہ زیادہ جمع ہو گیا تو وہ بھی دینا فطرہ زیادہ جمع ہو گیا تو وہ خود دوسرے کو دینا ایسا مجھے نہیں ملا مجھے کوئی حدیث نہیں ملی ماسوم بچے جو بچے ابھی پیدا ہوئے آج اس کے طرف سے بھی دینا ہے بچے تو ماسوم ہوتے ہی ہیں تو لفظ ماسوم آپ نے کیوں لگا دیا بچے تو ماسوم ہوتے ہی ہیں الحمدللہ جب تو بالک نہ ہو جائے ٹھیک ہے نا ایک دن پہلے دو دن پہلے دے سکتے گنجائش ہے کس کو باتیں گے وہ ہمارے ہاں جو میجرما کی کچھ گھر ہیں ہماری بھائیوں تو دیتے ہیں لیکن مطلع کیا آرہا کہ ایک دن پہلے جو ہمیں دیتے ہیں بہت اکسا ہم لوگ گر اعلان پکارا کرتے ہیں نائی ایک دن پہلے دے دیتے ہیں دو دن پہلے دے دیتے ہیں عبداللہ علمہ رضی اللہ علیہ وآلہ میں ایسے گئے تاکہ وہ سکتا ان کو کوئی چیز کی ضرورت ہو کفرہ لانے کی ضرورت ہو سامان لانے کی ضرورت ہو اور ارے اب ضروری تھوڑے نہیں کہ وہ غلہ ہی پورا یہ کرے گا اس کے اور بھی ضروری آتے ہیں وہ ضرورت پوری کرنی ہے تو اگر پہلے دے دیں گے تو وہ آپ نے حساب سے سیٹ کر لے گا بہتر مالوالے کو پریشانی ہو رہی تو آپ لوگ مل کے آسانی کیجئے بچارے کے لیے نہیں تو سب لوگوں کو آپ اعلان کیجئے کہ بھائی وقت ایک دن پہلے دے دیجئے یا نہیں تو آپ لوگ لسٹ لے کے انہیں پہنچ جائیں یعنی آپ اپنی ایک ٹیم ایسی بنائیے بہتر مالوالے سے میں کہتا ہوں کہ آپ کی پوری ٹیم جا کے حاضر ہو جائے ایک دن پہلے بھائی لائیے تو اس طرح کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں جانورتہ پیدا ہوئی کیونکہ ہم لوگ بہت کور ہی آدمی ہیں اخیر اخیر وقت میں دیتے ہیں اگر کوئی یہ سوچتا کہ اخیر میں دیں گے زیادہ ثواب ہے تو دماغ سے ہی نکال دے یہ دماغ سے نکال دے آخیر میں دیں گے تو زیادہ ثواب ہے کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سنت کو زیادہ پکڑنے والے دے تو جب وہ ایک دن دو دن پہلے دے سکتے ہیں تو کیا ہم ان سے زیادہ ثواب کمانے والے ہیں اس لئے دماغ سے ہٹا دیجئے کہ اگر ایت کے ٹائم دیں گے نماز کے وقت دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا ایسا کچھ نہیں پہلے دیجئے گا تو میرے حساب سے لگتا ہے ضرور پوری ہو جائے تو زیادہ ثواب ملے گا واللہ والے اور بیدر مال والے کے لئے بھی ہے تو اپنی ٹیم بنا کے ایک دن پہلے ہی سب کے گھر وصولی کر لے اور کچھ فطرہ نہیں دینے کی حیثیت ہے تو اب جب نہیں ہے تو پھر کھائیے کیا کریں گے بھئی اگر کسی آدمی کے پاس ہے ہی نہیں ہوتا نہ یہ تو آپ وہ اس لائق ہے کہ فطرہ کھائے آپ چاول مہنگی ہے کہ ہوں سستے آپ نے کہا تو آپ جو کھاتے ہیں اسی میں سے نکال دیجئے دونوں کھاتے ہیں تو جو آپ کو اچھا لگے نکال دیجئے اور آپ جن کو دے رہے ہیں وہ کیا کھاتے ہیں تو اب وہ بھی سمجھ مانا جی ہے اور چاول مہنگی لوگ کیا ہشاری کرتے ہیں خود اچھا کھاتے اور دیتے خراب ہیں ایسا مک کیجئے گا جو ہم کھاتے وہی دینے گا یا اس کی قیمت دینے گا صحیح ہے کی نہیں کس کو ہاں وہ مسکینوں کے لیے نا تاپنے والے کو دیکھنا نا ہاں اور کچھ بس سبحانک اللہمہ وحمدکہ شکر اللہ علیہ اللہ تعالیٰ استغفر قواتب علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ